اسلام علیکم گوڈ ایویننگ ڈیئر فرینڈز میرا آج یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا دیا جائے یا آپ کو انفرمیشن دی جائے آپ کو پروسس بتایا جائے کہ نادرہ کے ذریعے آپ ویڈاوٹ کوٹ کوٹ کے بغیر آپ اپنا نیم کیسے چینج کر سکتے ہیں اپنا نام بعد سے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کوششن ہوتا ہے کنفیوزن ہوتی ہے یا انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ سر نادرہ سے اپنا نیم چینج کروانا ہے ہم نے بے فارم میں یا پھر سی این ای سی میں تو اس کے لئے نادرہ نے ایک باقاعدہ میکنیزم بنایا ہوا ہے میکنیزم یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ اسٹیم پیپر لے کے اسٹیم پیپر بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اور نادرہ کا پرو فارما پرو فارما جو کہ نادرہ نے اپنے دیا ہوا ہے ویب سائٹ پر آپ اس کو گوگل کے ذریعے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے پرو فارما آپ کسی بھی ٹائپسٹ کے پاس جا کے 50 روپیز منیمم 50 روپیز کا اسٹیم پیپر لے کے اس پر آپ نے پرو فارما درج کر کے نادرہ میں اپنے کسی رشتے دار کو جو کہ آپ کا ایف آر سی فیملی ریجسٹرشن سیٹیکیٹ میں کوئی میمبر ہے جیسے فادر مدر برادر یا سسٹر ہو گئی آپ ان کو لے کے اور اپنا نیم چینج کروا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو پرو فارما دکھا دیتا ہوں اسٹیم پیپر جی تو یہ ہے ہمارا اسٹیم پیپر جس پر پرو فارما آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیم پیپر میں نے کھالی لیا تھا کھالی لینے کے بعد اس کو کمپیوٹر والے سے جو کہ ٹائپسٹ تھا اس سے یہ پرو فارما بنوایا ہے اب یہ پرو فارما آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیم پیپر تو آپ کو 50 روپیز کا مل جائے گا مجھے یہ 70 روپیز کا ملا کوڈ سے اس کی 20 روپے چارجز ہیں اور اس کے بعد آپ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹیم پیپر لگا ہوا ہے یہ اٹیسٹیڈ اوٹ کمیشنر عریض نویز یہ دیکھیں اٹیسٹیڈ بائی سید ریاض حسین اوٹ کمیشنر سٹی کوٹس کراچی سے میں نے 14.9.2021 مطلب آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج میں نے یہ اسٹیم پیپر وہاں سے اٹیسٹیڈ کروایا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارمیٹ یا پرو فارما دیا ہوا ہے نادرہ کی طرف سے پرو فارما دیا ہوا ہے نادرہ کی طرف سے اس میں لکھا گیا ہے کہ بیانی حلفی برائے تبدیلی نام کے نیم چینجنگ کے لئے اچھا یہ آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں اور انگلیش میں بھی کر سکتے ہیں اس کا زیادہ ایشو نہیں ہوتا میں مسمات میں مسمات آپ کوئی بھی آپ کا جو ابھی نیم ہے کرنٹ ولد اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی یا پھر شادی ہو گئی ہے تو شوہر اپنے والد صاحب کا نام یا شوہر کا نام سکنا سکنا مطلب جو آپ کی ایڈریس ہے یہ آپ نے میں نے کھالی اس کو سپیس شوڑا ہوا ہے کھالی کے رکھا ہے تاکہ جب میں یہ سبمیٹ کروانے جاؤں گا اپنے کلائنٹ کے ساتھ تو وہاں پر یہ میں فل کر دوں گا ہلفیاں بیان کرتا کرتی ہوں کہ من محلفہ من محلف نے اچھا من محلف مطلب میں جب یہ ہلف بیان حلفی جمع کروا رہا ہوں اپنا نام وجہ اچھا وجہ لکھنا ہے آپ نے کہ آپ کی وجہ کیا ہے اب جیسے مثال آپ کا نام ہو گیا کوئی بھی اس نے آپ نے نیم چینجنگ کے لیے اپنا اس میں دینا ہے ریزن سبب دینا ہے اب سبب جیسے کہ میں ابھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی جنڈر جنڈر مطلب جنس اب کوئی نام ایسے ہوتے ہیں کہ سب سے جو آثینٹیکٹی یا آپ کے ڈیے فائدہ مند رہے گا وہ جنس کا ہوگا جنس مطلب کسی مرد یا عورت بعض اوقات ہمارے گھر والے ہمارا نام کسی مرد کا یا عورت کا رکھ دیتے ہیں جس وجہ سے ہمیں پھر بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا ہے جسے مثال کے طور پر توصیف اب توصیف جو ہے وہ ایک لڑکے کا نام ہے لیکن بعض میں نے دکھا ہوا ہے کہ اس کو توصیف لڑکیوں پر بھی نام رکھ دیا جاتا ہے تو جس وجہ سے ہم نیم چینجر کے لیے جا سکتے ہیں یا پھر مدسر ہو گیا مدسر بھی ایک لڑکے کا نام ہے لیکن میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ مدسر ایک لڑکی کا باقاعدہ سے نام تھا اس کی سین ایسی پر برحال ہم نے اس پہ وجہ لکھنی ہے جنس کی بنا پر اپنا نام جو کہ ابھی اس کا آپ کا نام ہوگا وہ چینج کر کے سے تبدیل کر کے ابھی جو آپ تبدیل کر کے اپنا رکھ لیا ہے مطلب جو بھی نام آپ نے اپنا رکھ دیا ہے بے من محلوفہ من محلوفہ آئندہ درج بالا دونوں ناموں میں ترمیم کروانے کا مجاز نہیں ہوگا ہوگی ہوگا اچھا یہ یہاں پر یہ آپ کو بات یاد رہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنا نام ترمیم کروایا امینڈمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد مجاز اتھارٹی نہیں ہوگی کوئی بھی آپ کوٹ کے ذریعے بھی اپنا نام چینج نہیں کروا سکتے ایک مرتبہ اگر یہ ارکارڈ پیا گیا من محلوفہ من محلوف اپنے تعلیمی دیگر تستاویزات میں بھی نام تبدیل کروانے کا پابند ہوگا جسے آپ کا میٹرک سارٹیوکیٹ یا پر سارٹیوکیٹ یا پھر انٹرمیڈیئٹ میں آپ کا نام ہے تو پھر وہ بھی آپ کو چینج کروانا پڑے گا درج بالا حلفیا بیان درست ہے اور کوئی عمر مخفی نہ رکھا گیا ہے مطلب یہ بیان درست ہے اور کوئی بھی چیز شپائی نہیں گئی ہے اس میں آپ کے دو گواہن چاہیے ہوتی ہیں گواہ نمبر دو گواہ نمبر گواہ نمبر نمبر ایک کا نام لکھ کے اس کی سینہ ایسی اور دستخط انگوٹھا نشان نشان انگوٹھا اگر وہ دستخط کرتا ہے تو دستخط اگر وہ سگنیچر کرتا ہے تو پھر سگنیچر کرے گا اب جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا کہ اٹھے سٹیٹ میں نہیں کروایا من محلوفہ من محلوف دستخط نشان اب یہ جو نیم جو چینج کروانا چاہتا ہے اس کے سگنیچر یا پھر انگوٹھے کا اگر نشان لگاتا ہے تو پھر لگے گا اس کے بعد تستیق و مہر تستیق اندہ اوڈ کمیشنر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوڈ کمیشنر کی طرف سے یہ اٹیسٹ کیا گیا ہے اور یہ مکمل فارمیٹ ہے نیم چینجن کے لیے جو پرو فارما نادرا کی طرف سے دیا گیا ہے اب میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد دے کہ تا آپ لوگوں کو آگا ہی مل سکے نام چینج کروانے کی اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ نیم چینجن کی نادرا کی طرف سے فیس جو پیمنٹ رکارڈ ہے وہ سیون ہنڈریڈ اونلی سات سو روپے نام تبدیلی کی چارجز ہیں جو کہ نادرا میں آپ دے کر اپنا نیم چینج کروا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ففٹی روپیز ہنڈریڈ روپیز لیکن ففٹی روپیز کا اسٹین پیپر کافی رہے گا اس کو اٹیسٹ کروا کے فلپ کر کے یہ سارا پرو فارما اور سیون ہنڈریڈ آپ سے نادرا والے چارجز لیں گے چارج کریں گے آپ اپنا نیم تبدیل کروا سکتے ہیں اور یہ آپ کا نیم چینجن کا پروسس ایک ہفتہ کم سے کم لگتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کے اندر آپ کا نیم چینج ہو جائے گا thank you and request for subscribing my channel and like the video